اسرائیل بھارت کی مدد کو پہنچ گیا امریکہ کو خدشہ ہے کہ پاکستان اسرائیل پر حملہ کرتے گا امریکہ اپنے وفادات کے کسی بھی ملک پر ایٹمی حملے کا حق رکھتا ہے تو پاکستان بھی اپنے دفاع کے لیے ہر اس ملک پر حملہ کرنے کی صلاحیت اور حق رکھتا ہے جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی سوچے گا جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے بھارت کو جنگی طور پر مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان بھی اسرائیل کو ٹھوکنے سے گریز نہیں کرے گا اور اس کا ثبوت چند دن پہلے پاکستان نے دے دیا تھا اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے جو بھارت کے ساتھ بھی اس کے تجارتی اور دفاعی تعلقات اس قدر زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کو بھی دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتا اسرائیل نے بھارت کے ساتھ بھی جوہری معاہدے کر رکھے ہیں جس کی بنا پر وہ انڈیا کو بھاری ہتھیار فراہم کر رہا ہے بالا کوٹ حملے سے لے کر پاکستانی حدود میں دراندازی تک ہر جگہ اسرائیل کا سایہ بھی بھارت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے رافیل تیاروں کی ڈیل سے گولہ بارود کی رسب تک کافی معاملات میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ تعاون کیا اب جب بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہیں تو ایک بار پھر اسرائیل نے بھارت کو ہتھیار بیچنے اور بروقت رسط پہنچانے کا اندیا دیا اسرائیل اپنے جدید سپائس دو ہزار بموں کی نئی کھیپ ستمبر کے وسط تک بھارتی فضائیہ کے حوالے کر دے گا بھارتی میڈیا کے مطابق سپائس دو ہزار بموں کی فراہمی اسرائیل بھارت کے درمیان تین سو کروڑ روپے کی دفاعی معاہدے کا حصہ ہے بھارت اور اسرائیل کے درمیان سو سے زائد سپائس بموں کی خریداری کا معاہدہ رمہ برس جون میں تیپ آیا تھا بھارتی ائر فورس کا دعویٰ ہے کہ بھارت نے بالا کوٹ حملے میں سپائس بموں سے بمباری کی تھی بھارتی فضائیہ اسرائیلی دفاعی سازو سامان بنانے والے کمپنی رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم سے سو سپائس بم خریدے گی اسرائیل اور بھارت کے درمیان بڑھتے گٹ جوڑ پر پاکستان نے بھی اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خطرناک ازائم پر پاکستان خاموش نہیں رہے گا اور اسرائیل پاکستان کی رینج میں ہے پاکستان کے ایٹمی میزائل اسرائیل تک پہنچنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے اس پر معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹنین ریٹائر جنرل غلام مصطفیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان کا شاہین تھری بارہ منٹ سے بھی کم وقت میں اسرائیلی دار الحکومت العبیب کو نشانہ بنا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ شاہین تھری آواز کی رفتار سے اٹھارہ گناہ تیز ہے ستائیس اور اٹھائیس کی رات کو پاکستان نے تو بات ہی نہیں کی انڈین ٹی وی نے بات اٹھائی کہ پاکستان نے شاہین تھری میزائل موف کر دیئے تھے جس کے بعد آپ دیکھیں اٹھائیس کی صبح اچانک دنیا حرکت میں آگئی اور ایک چیز جو ہم نے نوٹس کی کہ اسی صبح امریکہ سے اسرائیل کو ائر تھری تھرڈ میزائل شیفٹ ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ان میزائلوں کی ضرورت کیوں پڑی اس لیے پڑی کہ یہ میزائل یہ جو میزائل ہے وہ پاکستان کا ایک طرف تلہبیب کو دوسری طرف آئرلینڈ کو ہٹ کر سکتا ہے اس لیول پر جب بات چیت ہوتی ہے تو دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ انٹینشن کیا ہے کیوں کہ انٹینشن سے تو کبھی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے پاکستان کسی بھی وقت یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کس کو ہٹ اور کس کو ہٹ نہیں کرنا وہ تو رینج دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل میں اس رات کو اور اس دل خوف و حراس تھا اور روس کا سپانسر ہے امریکہ اس کو بھی ڈر تھا کہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان کہاں تک جا سکتا ہے اصل میں جو سٹرٹیڈک سوچ ہوتی ہے اس کے بہت سارے لیول ہیں مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی منصوبہ بندی کیا ہے لیکن کیونکہ پاکستان کے پاس یہ دستیاب ہیں اور پاکستان کا جو بھی دشمن ہوگا جو بھی پاکستان کے مفات کے خلاف کام کرے گا تو پاکستان کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ دشمن کے خلاف کاروائی کرے اور اسرائیل کے بارے میں اگر یاد ہو جب یہ ہوا پلواما کے بعد کا مسئلہ تو ہمارے سرکاری ذرائع نے بڑے دنوں بعد یہ بات کی کہ یہ منصوبہ بنا تھا کابل میں جس میں رو اور اسرائیل شامل تھے اور ایک بڑی طاقت بھی ساتھ شامل تھے جنازرین پھر وقت اتنا ہی